پاکستان کے ساتھ ہوئے ایک بڑے رکھچہ سعودے کے تحت چین نے پاکستان کو پچاس آرمڈ ڈرون بیچے ہیں اس کے ساتھ ہی چین نے بھارت کے خلاف پروپیگنڈا وار بھی شروع کر دیا ہے چین کے سرکاری میڈیا نے اس ڈیل کو بھارت کے لیے کسی بری سپنے کی طرح بتایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے پاس ابھی ایسے ہتھیان نہیں ہیں جو انچائی والے علاقوں میں ان ڈرونز کا مقابلہ کر سکیں رپورٹ میں لیبیا سیریہ اور حالی میں ہوئے آرمینیا اجربیجان ید میں ڈرونز کے ماتپون رول کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں یدوں میں چینی اور ترکی ڈرونز نے دسمن کے بقتربند واہنوں اور ٹینکوں کو برباد کر دیا تھا چینی میڈیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ابھی جو جمینی حقیقت ہے اس کے حساب سے بھارت بڑی سنکھے میں ڈرون عملوں کو روک پانے میں سکچم نہیں ہیں لیکن سین نے ویسے سگیوں نے چین کے انداؤں کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ ڈرون وہاں پر سفل جہاں انہیں کھلا ائر سپیس ملتا ہے یا پھر جس ہوایی چھتر میں حملہ کرنے والا دیس اپنا پربط تو رکھتا ہے اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایراک اور افغانستان میں امریکہ ہوایی حملہ کرنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتا ہے کیونکہ ان دیسوں میں امریکہ کا پربط تو ہے جس کے چلتے ہوئے اپنے ڈرون حملے آسانی سے کر لیتا ہے جبکہ بھارتی یہ چھتر میں ایسا نہیں ہے بھارت کے پاس اپنی مجبوط وائیو سینہ اور ائر ڈیفینس سسٹم ہے جس کے چلتے ان ڈرونز کے لیے بھارت سے لگی سیما پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا چین اور پاکستان سے لگی سیما پر رڈار سے کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور فائٹر جیٹ انہیں علاقوں میں دن رات اڑان بھارتے رہتے ہیں ایسے میں اگر کوئی ڈرون بھارتی یہ چھتر میں آنے کی کوزش کرتا ہے تو وہ ترنت ہی مار گرایا جائے گا